دو پھلیاں ہوں لیکن اس کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے رسپی میں ہوتی ہے جو یہ سائی ڈوٹو بیم رہتا تو رو نکلے ویسے ہوتی ہے انہیں کھا لیا ہے نا ہاں سارے کھاپنی اٹھے ہیں نورمل نورمل چھت ڈالی ہوتی ہے بارشیں آتی ہیں گر جاتی ہیں پہلی روٹی ڈال دیئی ہے کیا بات کیا بات اس طرح شیر بنایا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیاری سیوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا رافیہ سے ہوں گے الحمدللہ پی دعاوں سے ہم بھی ٹک ٹاک ہے تو ابھی الحمدللہ جا رہے تھے مومو کا مکان دیکھنے کے لیے لیکن راستے میں پٹرول ہو گیا ختم اب ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور مامو جو ہے وہ پٹرول ڈروانے کے لیے چلا گیا جو ہی آتا ہے تو پھر چلتے ہیں جی مومو کے گھر اور جا کر اس کا مکان دیکھتے ہیں اور اس کے ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو ابھی واپس آئے ہیں مومو کے گھر کے لیے جو کل اینٹیں ڈالوا کے دی تھی اینٹیں رید وغیرہ ڈالوا کے گئے تھے تو آج الحمدللہ جی ہم نے مستری لگوا دیئے تھے اور ابھی چیک کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ کتنا کام ہو گیا ہے جی مومو کے گھر کا اسلام علیکم مومو جی کیسی ہیں جی طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی چلیں جی ماشاء اللہ مومو خوش ہے نا چلیں جی ابھی کھانے بنا رہی ہیں چلیں جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ابھی جی یہ دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ کام جو ہے وہ بلکل جاری ہو گئے اور ماشاء اللہ مستری بھائی جو ہے نا بہت ہی نفاست سے اور اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ یہ مستری بھائی وہ ہی ہیں جو ہماری مسجد میں کام کرتے رہے ہیں اسلام علیکم برادر کیسے ہیں جی طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی آپ سنائیں آپ کیسے صحیح کام ہو رہے ہیں چیک کیا ہے چلیں جی ماشاء اللہ الحمدللہ جی ہم یہ چیک کریں دیوار کی صفائی الحمدللہ اچھا کام کھینج لے آپ نے آمین آمین تو الحمدللہ جی کام جاری اور ساری ہے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے پوری کاوش ہوتی ہے جو بھی ہمارے ایک ڈالی یہ والی پڑی ہوئی ہے ایک ڈالی یہ اسے گلہ کر دیا گیا لگانے کے لیے اور دوسری ڈالی وہ ہی پڑی ہے تو الحمدللہ کام ہمارے عزی میں جو بھی لگایا جاتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کھانا بھی کیار ہو رہا ہے ایسے نہیں وہ ہمیں کھانا نہیں دے گی کھانا نہیں کھانا کیوں کوشش کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں اللہ ان کے حالاب توری سوری ہوتے ہیں جس کے جائے میں اصل میں اسی پیار سے کہتے ہیں بھی صاحب آدمانہ ناہاں خائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید کم ترے ہیں ہم غریبوں کے گھر آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں انہیں کی طرح ہیں بے شک لیکن پھر وہ ایسے کہتے ہیں ایسے کومنٹس کرتے ہیں وہ بھی ایسے کومنٹس کرتے ہیں تو پھر ان کا دل رکھنے کے لیے ہم بھی کھا لیتے ہیں بلکل چلیں ممو آپ آپ جس طرح بنائیں گی ہم کھا لیں گے پکا کے ٹھیک ہے ہم نے روک دیا تھا کہ آپ نے فیسپینی بنانی جب تک ہم نہیں آئیں گے اور ابھی ہم آئے ہیں تو انہوں نے ریسپی بنانا ساٹ کیا اور ما شا اللہ کچھن کتنا پیارا سجایا ہوا ہے الحمدللہ بنایا ہوا ہے چھوٹا سا کچھن ہے پر مطلب بیسٹ ہے مطلب کہ یہ ہے بھلے پلسٹر نہیں ہوا بانا یہ تل وغیرہ جو ہے نا یہ پکا ہے یہ پکا ہے فیملی کے حساب سے اچھا ہے اچھا سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ آپ آج بنا گیا رہی ہیں آلو آلو بنا رہی ہیں آلو کے لیے یہ دیکھیں جی پیاز ایک عدد پیاز ایک عدد ٹماٹر دو تین عدد میرے خیال میں سبز مرچی اور پانچ چھے عدد اور اس کے بعد سبز دھنیا اور یہاں پر دیسی لسن چھیل کے رکھا ہوا ہے جو کہ بہت ہی زبردست بات ہے آج کل آج کل مارکیٹ میں فارمی لسن آ رہا ہے جو کہ جس میں ذائقہ بلکل نہیں ہوتا وہ موٹا ہوتا ہے خشبو بھی نہیں ہوتا خشبو ہوتی ہے خشبو نہیں ہوتی بلکہ وہ بس اس میں پانی سب ہوتا ہے لیکن دیسی لسن بھلے دو پھلیاں ہوں لیکن اس کی خشبو بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے تو اممہ کو لسن نہیں لے کے دے رہنے تو اممہ پھر دیکھو کیا کرتی آپ لوگا پیٹے کی آپ لوگا یہ دیکھو یہ آلو جو ہے نا موٹے موٹے کٹے ہیں لیکن میں آلو تو پتلے پتلے کرتی ہوں لیکن ہر کسی کا جو ہے نا اپنا طریقہ ہوتا ہے یہ آلو بنیں گے شوروے والے ہسا نا سیسٹر میں سمجھ گئے ہیں جی تو دریکلی پیاز کاٹ کے دیجکی میں ایڈ کیا جا رہے ہیں اور پھر اس کے اندر میرے خیال میں گھی ایڈ کیا جائے گا ساتھ ساتھ میں آگ جلا دی گئی ہے آگ بھی جل جائے گی تب تک جو اوپر والا کام ہے یعنی کہ پیاز وغیرہ کاٹنا مرچی وغیرہ یہ بھی کٹ جائے گا یہ پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی تھی لیکن ریسپی ہمارا ویٹ ہو رہا تھا ریسپی نہیں کبر گی میں جتنے گھر پر بنانے کے لیے گئی ہوں لیکن ویسے ہر گھر میں ٹھیک ہے اچھی ہوتی ہے سفائی لیکن اتنی نہیں ماشاءاللہ سے صاف ستھرہ میں نے نہیں دیکھا بلکل کھانے کی جگہ ہے کھانے کی جگہ کو ہمیشہ صاف کی رکھا جاتا ہے جی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اتنا کہ ادھر وردنوں کے اوپر کپڑا مداب کے اوپر دیا ہوئی ہاں چی بات ہے لیکن یہ جگہ بہت زیادہ کلوز ہونی کی وجہ سے دھواں اوپر اٹھتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے تو اوپر والی جگہ جو ہے نا وہ بلیک ہو چکے صرف دھوئیں کی وجہ سے باقی نیچرلی حل جگہ میں بلکل سب کچھ سمیٹھ کے رکھا ہوا ہے گھی ایڈ ہو چکا ہے اور ہیٹ لگنا سٹارٹ ہوگی ہے دیچکی کو جو ہی پیاز فرائی ہوں گے تو پھر باقی مسائل سب کٹ جب آن دیا آتی ہیں تو آپ کے لیے صحیح ہے نا آپ کو ٹینچن نہیں ہوتی ہوگی نہیں دیکھیں جی ساتھ ساتھ میں ٹماٹر کٹ کرنے سٹارٹ کر دی ہیں جہاں پر تب تک پیاز فرائی ہو جائیں گے آلو کی ریسپی ہے نا یہ تقریباً ہر گھر کی دوست ریسپی ہے مطلب یہ کم خرچے میں بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیر تک آفیلیبل رہتی ہے خراب نہیں ہوتے آلو اگر لے کے بندہ بوری بھی لے کے رکھ لینا تو خراب نہیں ہوتے دوسری بات یہ ہے سستے ہوتے ہیں تو اپنا ڈوٹی اور سالم بنا جائیں باقی کوئی چیز لے کر رکھو نا تو دوسرے تیسرے دن خراب ہو جاتی ہے کوئی دوسری سبزی ہو تو آلو خراب نہیں ہوتے نہیں ہوتے اسے سوچی دھنیا بھی اس کے رکھ دی ہے جس کا مٹی کی دوری ہے اور لکڑی کا تندہ جو ہوتا ہے وہ والا جسی نیچرلی ویلیج میں ہر گھر میں لسن وغیرہ ادرک وغیرہ اور جو دھنیا وغیرہ ہوتا ہے سوکھا یا گھیلہ مطلب چٹنی وغیرہ بنانے کے لیے یہ کنڈی استعمال ہوتی ہے میں تو لیتی نہیں ہوں یہ کیا کہتا ہے مٹی والا کیونکہ میرے گھر میں نہ سوچ جاتی ہے اس نے لکڑی چیز دوری لیجی ہے ابھی مسائلے ایڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی ڈال دی ہے جی ریڈ چلی بہت کم جا رہی ہے ہاں آپ ہوتی ہے صحیح ہے کم کھایا کریں ریڈ چلی ایڈ ہو گئی ہے باقی مسائلے ایڈ کر دی ہیں نمک وغیرہ نمک ایڈ ہو گیا جی نمک ایڈ ہو گیا میں تو گھی سرک کرتی ہوں اس کے بعد پیاس ڈال کے آلو ڈال دیتی ہوں یہاں پہ دکھر ہر چیز کا لکڑی ہو رہی ہے اس کے بعد پیاس ڈالو ڈالوں گے اسی لئے تو آپ نے بہن بھیوں کو ہر اپنے گاؤں کی ویلیج کے ہر ریسپی دکھا رہے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کیوں کہ نہ یہ لگ لگ ٹرائی کرنے چاہیے اور بڑے دیسی کھانے بڑے مزیدار بنتا ہے ملکک مسائلہ اچھی تیسے کے ساتھ اس کی بنائی ہو گئی ہے ابھی آلو ڈالوں گے اچھا آپ بھی اپنی بول کے ذرا ریسپی کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ ابھی کیا ایڈ کر رہی ہیں وہ کیسے پانی آلو ڈالوں 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 نہیں ہنستہ رہا کوئی نہیں ہے وہ آدم ہچی چھے روٹیاں کھان دے بے اچھا روٹیاں ساپڑے نے شام جا پانچ بند ہیں ساماشالہ چار رات بھی بچ میں دیئے اچھا مامی خود اکیلی پانچ چھے روٹیاں کھا جاتی ہے آپ کتنی کھاتی ہیں نہیں کھاتی ہیں اس ور میں کھاتی ہوں اچھا جیڑا سکھا بندہ ہوسی نا سمار سکھا بھنگ روٹی کھان دا ہوسی جیڑا موٹھا بندہ ہوسی وہ روٹی نہیں کھا سکتا ہاں دل کی باز بولیاں کس سے میں نہیں حقیقت میں ہم تو کھا جاتی ہیں بھئی ایک دو تین کبھی تین کبھی دو کبھی ایک لیکن لیکن بے شک یہ بات آپ کی بلکل بہتر ہے مسجد پڑھنے کے لئے گئی تھی آج ادھر دیکھو مجھد گئی تھی بخار ہو گیا تا اچھا اس کو بخار ہو گیا تا ہاں جیسے آئی گئی پھر ہوسپتال گئی دوائی لینے کے لئے مم آتے سا ابھی کیسے یہ دویر ٹھیک ہے یہ بہت اچھے سا پڑھتی ہے جا کے اس کو میں دو تین مرتبہ چیک کیا ابھی ساتھ میں آٹا بھی سالن کو پونی لگاتی رہے گی اور ساتھ ساتھ آٹا بھی میں نے ترہا بھونتی رہے گی یہ تو مجھے لگتا ہے صرف آپ اپنے لئے بنا رہی ہیں ایسے نہیں اور نے کھا لیا نا اور نے کھا لیا نا سارے کاؤنی اٹھے ہیں یہ بیچار ہے ہمارے لئے بیٹھے ہوئے تھے بلکل سب نے کھانا کھانا ہے ہم کل بھول کے گئے تھے اگلی جو ریسپ ہی ہے ہم آپ کے گھر دکھانے والے ہیں یہ بیچاری ہمارے انتظار کرتے رہے ہیں یہ کھا پی کے وقت کر رہے ہوتا ہے بلکل ہمارے تو بیسے بھی لیٹ کھانا بناتا ہے ہم بھی جلدی بنا لیتے ہیں لیکن بناتے بناتے ٹائم کافی لگ جاتا ہے فیملی کافی بڑی ہے ہمارے پتہ کیا ہے نماز ادا کر کے قرآن پاک کی سلاوت کر کے میں ناشا بنانے بیٹھ جاتی ہوں ہمارے پھر چھے اور ہمارے پھر چھے جلدی جلدی بناؤں پیچاری کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے نا بھوک لگی ہوئی ہے ساتھ میں نیند بھی آ رہی ہے یہ اتنا سا آٹا پورا ہو جائے گا جی یہ ہے جی ان کا کمرہ دوسرے والا جس میں رہتے ہیں اور ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں اپنی کمائی میں سے نا تھوڑا 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 وہ کرتے کرتے گے دیکھو ایک دو تین چار چرپائیں بنوا کے رکھی ہیں بیٹی کے لیے بیٹی کی دہج کے لیے بھی اور ساتھ میں مہمانوں کے لیے بھی ایسا ایسا سب کچھ ہوتا ہے اور یہاں پہ کچھ چرپائیں ہیں سونے کے لیے یہاں پہ رکھی رہی ہیں اور یہاں پہ کچھ دوائی ہے دوکری میں اپنی ضرورت کی چیزیں رکھی ہیں اور ٹائم ٹیز جو ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا خراب ہے بند ہے یا سل خراب ہے یہاں پہ اس کی بچی کا آبایا ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت نائس بچی ہے اور اللہ پاک اس کے نصیب اچے کرے مجھا کے سلائی سکھنے کے لیے تو یہ مجھے چیز بہت اچھی لگی ہے کہ ہر ماں باپ کہتا ہے کیونکہ اگر بیٹی کے پاس کوئی ہونر ہونا تو وہ بہت اچھی طریقے کے ساتھ اپنا گھر چلا سکتی ہے یہی سسٹر لوگی کی بساری سے کمرے کے شرط نہیں ہے یہاں پہ ایسا یہ سسٹم کسی کے مطلب نورمل نورمل شرط ڈالی ہوتی ہے بارشیں آتی ہیں گر جاتی ہیں پھر بیچاروں کے باس باس وغیرہ ڈالا ہوتا ہے گارڈن وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے اس وجہ سے بارشیں آتی ہیں پھر بھی خوش ہیں اللہ پاک شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ابھی بنا رہی ہیں زیروٹی آٹا بھی ساتھ میں تیار ہو گیا بریہ کونہ بھوک بہت لگی رہی ہے تو ماما کو کہہ رہی ہے جلدی سے روٹی بنا کے مجھے دے دیں ابھی مامی بھی ساتھ میں ہلپ کروا رہی ہیں تاکہ جلدی جلدی سے روٹی بن جائے چھوٹی نے سونا بھی ہے اور ہم نے گھر بھی جانا ہے مصطفہ آپ کو بک نہیں لگی نہیں لگی آج دیکھا کتنا سیلنس ہے کتنا محسوم سا مو بنایا ہوئے مجھے بھی ایسا کچھ لگتا ہے شرارتوں سے رکھتا تو نہیں ہے ایسے نہیں پاپا ہے پاپا نہیں ہے اس لیے مصطفہ بتایا ہوا چلیں وہ بھی آ جاتے ہیں تھوڑے دیر میں پہلی روٹی ڈال دیئی ہے جلدی جلدی گوڑیا کو دیں بچاری کھڑی ہوئی ہے سر کے اوپر مسالان بھی ہو جائے نا سالان بھی بن جائے گا مزے مزے کا سالان ہو گیا ہے روٹی بھی کرم کرم ہو گئی ہے تیار بچے بیٹھے کھانے کو تیار تو سسر ڈال رہی ہے تھوڑا سا گرم مسالہ تاکہ ذائقہ ماشا لسے اچھا ہے کیا بات کیا بات کیا بات اس طرح شیر بنایا گیا تو سسر سب سے پہلے نا ان لکھروں کو بجا دو بس ہوا ختم کر دیئے ہیں کیوں کہ نازل دکان سب کو لگے نہیں ہاں بلکل میں اس لئے باہر ہی کھڑ کے ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی دھوان بلکل ختم کر دیا ہے کھانا تیار ہو گیا ہے اور سب سے پہلے جائیں گی اپنے شوہر کو دینے کے لئے جیسے سب سے بیس بات ہے بہت اچھی بات ہے جیسے سر میری طرح شوہر ان کے کام سے آ چکے ہیں اور ویڈیو میں تھوڑا شرماتے ہیں میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں آپ کی ویڈیو نہیں دکھاتے آپ کھانا گھائیں آج آپ بھی کھائیں نہیں نہیں آپ کھائیں پورسکون طریقے سے اللہ تبارک تعالی بنایا ہے بتائیں کیسا بنایا ہے زبردست ہے آج کی ریسپی الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی اور سالن بھی زبردست بنائیں روٹی بھی زبردست اور پانی بھی زبردست ہے ساتھ میں پڑھا ہے بلکل اور کومیٹس باکس میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی امید کرتے ہیں جی آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی مجھے تو بہت اچھی لگی ہے کیونکہ میری بنی ہے آج سبزی کیونکہ سیسر نے دیکھے بہت اچھی سبزی بنائی ہے سکھے آلو کھانی میرے رہے ہیں جو ہی ڈوٹو بیمار کو نکلاوانی نہیں ہم شروع والے بھی کھاتے ہیں شروع والے بھی اچھے لگتے ہیں اور ہیلڈی ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ تو چلتے ہیں تابہ کے پاس امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بہنویوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہم آج ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں میں تہہیں آنے والی ویڈیو میں سب سے کے لیے اللہ حافظ موسیقی